اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دیکھیں جنگ بدر جو ہے یہ ایمان اور وفا کا شاہکار ہے اعلیٰ ترین ایگزامپل جو شیٹ کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہترین مثال ہے جنگ بدر اب میں کوئی تفصیلی بات تو اس وقت نہیں کر سکتا اس کا پیغام یہ ہے کہ رمضان کو بہانہ نہ بناو آرام طلبی کا بہانہ فرار کا بہانہ ذمہ داریوں کی ادائی نہ کرنے کا بہانہ بلکہ جس وقت میں تم کو تم سے جو بھی مطالبہ ہو جس قربانی کا مطالبہ ہو اس کو پیش کرو تسو پیش مت کرو بلکہ وہ قربانی پیش کرو جان کی قربانی ہو مال کی ہو وقت کی ہو جذبات کی ہو خطر مول لینے کی ہو میدان مقابلے میں جمع رہنے کی ہو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ تقدیری طور پر کچھ ایسا پلان کرتا کہ رمضان میں وہ مشقت اٹھانی نہ پڑتی لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے کیونکہ رمضان گوشہ آفیت میں صرف بٹھا دینے کے لیے تو نہیں آتا رمضان تو چیلنجز کے قبول کرنے کی استعداد کو بڑھانے والا مہینہ اور اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جس میں اعتقاف دیا اسی میں میدانی مقابلے کے میدان بھی سجے تو ہمیں دونوں طرف طرح کے مجاہدے دونوں طرح کی قربانیاں دینے کا مزاج بنانا چاہیے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہانا توبہ کرنا اور لو لگانا اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا جس کا ذریعہ ہوتا ہے اعتقاف اعتقاف ایک جب انسان کو کسی سے بہت محبت بڑھتی ہے تو بھیل کے ساتھ اس سے ملاقات میں تشنگی پوری نہیں ہوتی تنہائی کی ملاقات چاہتا ہے اعتقاف دراصل تنہائی کے ملاقات کے موقع ہے تو ضرور اعتقاف کرنا چاہیے اعتقاف کو صرف بڑھے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ بہت غلط رواج ہے اور یہ سب کونٹیننٹ میں ہے یہ دنیا کے اور ملکوں میں ایسا محنوس رواج میں نے تو نہیں دیکھا پروفیشنل ہزرہ ڈاکچرز ڈینیرز پروفیسر سائنٹیسٹ ایکٹیویسٹ لوگ بڑے شوق زوق سے اعتقاف کرتے ہیں مسجد اقصہ میں ان حالات میں مسجد اقصہ میں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار لوگ اعتقاف میں ہوتے ہیں اور سب یوت ہوتے ایٹی پرسن ینگ لوگ ہوتے اور مسجد اقصہ میں ان حالات میں وہی نوجوان جونکہ وہاں پر حفظ قرآن کا رواج بہت بڑھ گیا ہے غزہ میں خاص طور پر تو وہ لوگ ماشاءاللہ یعنی شاید میرا خیل سے بیس ہزار تیس ہزار تیس ہزار اعتقاف کرنے والوں میں دو چار ہزار حفظ قرآن ہوتے ہیں نوجوان تو یہ رواج کو بھی زندہ کرنا چاہیے یہ رواج کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں کا بہت عجیب رواج ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ عام طور سے اعتقاف کرنے والے لوگ کم پڑھے لکھے ریٹائر کے بڑھے ضعیف لوگ بس ان کو ہم اعتقاف کے لئے فارق کرتے ہیں جو پروفیشنل اور ایکٹیویسٹ لوگ ہیں بہت کم اعتقاف میں جو جذبی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اعتقاف بھی ہے اور حضبِ بدر بھی ہے مطہِ مکہ بھی ہے تو ہماری سرگرمیاں یہ رکاوٹ نہیں ہے رمضان اس میں بلکہ وہ تو جب عشق کے آگ اور بڑکتی ہے اور اللہ کے نام پر انسان قربان ہو جانے کے لئے تیار ہونے لگتا ہے محبت کی جذبے کی زیادتی کے وجہ سے تو پھر تو اس کو رمضان میں اور زیادہ اجتماعی جدوجہد کے میدان میں قربانی پیش کرنے میں لطف آتا ہے موسیقی